گھن محسوس ہوتی ہے اس وقت تو ہمارے ماں باپ نے گھن محسوس نہیں کیا ہماری ناپاکیوں کو ہماری گندگیوں کو اپنے ہاتھوں سے ساتھ پیتے پیتے دودھ کبھی آن چل میں جب چھپ جاتے تھے خود تھندھک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے گودی میں ہم سو جاتے تھے ماں بولی من بھاون میرا بیٹا روپ سمان ہے جو ماں کی ممتہ نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے وہ کتنا نادان ہے بہت سارے بھائی ہوں گے جن کی ماں نہیں ہے اس ناچز کی بھی ماں نہیں رہی اس دنیا میں اور مت پوچھو جو ماں کی یاد آتی ہے تو کیا قیفیت ہوتی ہے مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں جب جب ماں کی یاد ستائے چپکے چپکے روتا ہوں چپکے چپکے روتا ہوں ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتہ جگ میں بڑا انسان ہے جو ماں کی ممتہ نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے وہ کتنا نادان ہے اللہ والے نے کہا اوٹ یہاں کرتا کیا ہے جا گھر جا اپنے روٹے ہوئے ماں باپ کو منا لے اللہ تیرے دل کے تالے کو کھول دے گا یہ نوجوان ٹکٹ بنایا ہندوستان آیا جہاں پر گاؤں اس کا جو بستی تھی نا جو گاؤں تھا وہ چودہ سال کا عرصہ گزر گیا تھا وہ جب اس گاؤں کے قریب پہنچا دیکھا کہ بیلڈنگ ہی بیلڈنگ ہے اس کا گھر کی جگہ تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھی ایک بڑھے میاں گاؤں سے باہر دھاس کاٹ رہتے بیٹھ کر یہ نوجوان گیا سلام کیا بڑھے میاں سے پوچھا کہ چچا اپنا باپ کا نام لیا کہ عبداللہ صاحب کا گھر کون کس جگہ ہے تو بڑھے میاں نے نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھا بولا کہ بیٹا عبداللہ میاں ارے وہ تو انتقال کر گئے بیچارے وہ اب اس دنیا منہ گئے اس کا ایک ہی بیٹا تھا بڑی محنس سے بیٹے کو پڑھایا لکھایا بڑا کیا تھا بیٹا ایسا گیا کہ ماں باپ کو بھول گیا وہ بیٹے کے غم میں بیچارے روتے 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 اس دنیا سے چلے گئے چھ سال ہو گیا وہ بیچارے کا انتقال ہو یہ لڑکا زالو قطع رونے لگا تو اس بڑے میاں سے پھر پوچھا لڑکا نے کہا اس کی بیوی کا کیا ہوا بولا اس کی بیوی بیچاری جب شہر انتقال کر گیا تو دوسرے کے گھر میں کام کاج کر کے روٹی روزی پورا کرتی تھی اب تو پچا چلا کہ فالج مار دیا ہے بستر پہ پڑی رہتی ہے جس کو ہوتا ہے کھانا دیتا ہے جس کو ہوتا نہیں پتا چلا اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی بس یکی دعا کرتی رہتی ہے کہ یا اللہ اس وقت تک میری موت نہ ہو جب تک میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں نہ جانے کون کمبخت وہ لڑکا ہے جو اپنے ماں باپ کو بھولا بیٹھا ہے یہ لڑکا وہاں سے زارو قطع روتے ہوئے اپنے انگر میں گیا دیکھا کہ ادھر بڑی ماں چار پائی پہ لیٹی ہے جاکہ کھڑا ہوگا رو رہا ہے ہچکیاں بنکے رو رہا ہے تو سوچ رہ کے پتا نہیں ماں مجھے معاف کرے گی کی نہیں کرے گی ماں مجھے معاف کرے گی کی نہیں کرے گی تو قدموں کی آہر سے ماں کے کانوں میں آواز گئی تو ماں پوچھتی ہے میرے انگر میں کون ہے کون ہے بیٹا کامتے ہوئے کہتا کہ ماں تیرا گنہگار بیٹا تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا دور کھڑا کیوں ہے ذرا میرے قریب آجا آنکھ تو نہیں ہے میں تجھے دیکھ سکو میرے سینے سے لگ جاتا کہ میرے کلیجے کو ٹھندک مل جائے یہ ہوتی ہے ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش میری ماں میں نہ زندہ ہوتی میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا سورہ فاتحہ تلاوت کر رہا ہوتا میری ماں میں نہ اگر آواز دیتی بیٹا محمد تو میں نماز توڑ کر ماں کی بارگاہ محاضر ہو جاتا کہ ماں تیرا بیٹا محمد کھڑا ہے تم کیا سمجھو گے سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرو قرآن پڑھو میرے بچو قرآن پڑھو تو صحیح اللہ کا کیا احکام ہے اللہ نے کیا کیا فرمان جاری کی ہے جب پڑھو گے نہیں تو سمجھو گے کیسے یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھاؤ تاکہ بچے کے اندر میں یہ اخلاق پیدا ہو وہ یہ سمجھے جانے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے یہ تو قرآن سے پتا چلے گا حدیث مصطفیٰ سے پتا چلے گا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے یہ یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جاتا یہ مدرسوں میں پڑھائی جاتا ہے حدیث مصطفیٰ وہاں بتائی جاتی ہے ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن بازار میں لیکن ماں باپ اسے بڑھ کر کوئی بازار میں لیکن